بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ پیمبر اسلام مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے ایک یہودی نے رسول اسلام سے کہا میں یہ خچر یا گدھا بیچ رہا ہوں خریدیں گے پیمبر نے کہا کتنے میں ہے کہا اتنے میں آپ نے پیسے دیئے کہا مدینے پہنچ کے دے دوں گا پیمبر اسلام نے کہا مطمئن نے کہا ہاں مدینے پہنچ کے دے دوں گا ابھی رسی مجھے ہی تھامنے دیں پیمبر اسلام کو کوئی بات نہیں مدینے پہنچے پیمبر نے کہا بھئی پیسے لے چکے ہو اب سواری میری ہے کہ کون سی سواری اب سمجھ میں آیا کچھ لوگ ابھی نہیں دھوکے دینا شروع ہوئے پہلے ہی سے دھوکے باز ہے ایسوں کو موقع نہ دیجئے کہ آپ کی سرزمین پہ آ جائیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کچھ لوگ تو پہنچ گئے تو ایسان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے نہ آدت ہے نہ شوق جھوٹ کی راستے میں میں نے تمہیں پیسے دیئے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کسی اپنے آدمی سے فیصلہ کرا لیں شہر آپ کا سامنے سے ایک صحابی آ رہا تھے کہ رسول خدا نے نام سے بلا ہے کہ بھئی یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ گھتا اس کا میں کہتا ہوں میرا اچھا اب اس نے رسی تھام رکھی ہے جس کے قبضے میں ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے رسول خدا نے کہنے گواہ تو نہیں ہے تو کہا پھر یا رسول خدا آپ ہار گئے یہودی صحیح ہے دوسرے صحاب آ گئے دوسرے دوسرے صحاب ایک صحابی آئے رسول خدا نے کہا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ گھتا ہے اس کا میں کہتا ہوں میرا کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہا نہیں کہا پھر یہ یہودی صحیح ہے اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا اے خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے یہ گھتا ہے میں کہتا ہوں میرا انہوں نے کچھ سنائی نہیں اگلی بات نہیں سنی جناب خزیمہ نے فوراں کہا یا رسول اللہ گدھا آپ کا ہے کہا خزیمہ ابھی آپ نے سنائی نہیں یہ کہتا ہے اس کا میں کہتا ہوں میرا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہا نہ ہو کہا خزیمہ کیسے فیصلہ دے دیا میں حق ہوں کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے جنت مان لی آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی آپ نے کہا صراط ہے میزان ہے جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سواری آپ کی تو آپ کی اب آپ نے فیصلہ دیا رسول خزیمہ کہا خزیمہ آج سے آپ ہیں ذو شہادت ہے نہیں ہے لوگ کہا باقی میرے سارے صحابہ ایک گواہی دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی آپ ایک گواہی دیں گے دو شمار ہوں گی اب وہ پہلے دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہا کیونکہ خزیمہ نے میری گواہی دی ہے میری میری اب اگر کوئی نبی یا بنت نبی کی گواہی دے یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول ہیں حضرت حضیفہ یمانی جن کو امام حسن مشتبہ نے یاد کیا ہے کہا آج کہاں ہیں وہ حضیفہ یمانی آج کہاں ہیں وہ حضیفہ یمانی عراق آ گئے تھے وہاں ان کا انتقال ہو میں آخری بھی روایت پیش کر رہا ہوں سنیں گے وقت ہے نا آخری روایت تب یہ عزیزانہ ارامی دعاوں میں آل محمد کے علاوہ ایسوں کا بھی واسطہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے آل محمد باب ہیں اور آل محمد تک پہنچنے کے لئے یہ کوئی سلمان ہیں کوئی ابو ذر ہیں کوئی مقداد ہیں کوئی امار ہیں کوئی مالک اشتر ہیں کوئی حبیب ابن مظاہر ہیں تو حضرت حضیفہ یمانی عراق میں انتقال ہوا وہیں پہ قبر بنائی گئی اور اب سے تقریباً اسی برس پہلے سیلاب آیا جس قبرستان میں وہ تھے ساری قبریں بہ گئیں ایک قبر میں ایک مردہ نکلا بالکل سالم نہیں ہے مجموع نہ بال جھڑے تھے نہ کوئی آثار چھے خرابی کے بہت پر نوت تو کہا بھئی یہ قبر کس کی تھی تختی پہ لکھا تھا حضیفہ یمانی دوبارہ جنازہ ایک مرتبہ کاندھوں پہ اٹھایا آگا محسن الحکیم نے جنازہ پڑھایا کہا کہاں دفنائے کہاں مدائن میں سلمان کے پا عزیز آنے گرامی آل محمد کے ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ رہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر ہیں ان کے ماننے والے ایسے ہیں ان کے ماننے والے ایسے ہیں